ملیہ سوشیالوجی میں ماسٹرز کرنے کے بعد گولہ بیشنے والے ساجد چمن گولے والے سے جو الیکٹرانک مشینری کے ذریعے چلتے پھرتے رکشے میں گولہ بنا کر بیشتے ہیں ساجد نے عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گولے ہی بیشنے کا کام شروع کیوں کیا اور اس کاروبار میں مہانہ کتنا کمال لیتے ہیں جانی اس ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں چمن ساجد گولے والا یہی نام ہے right definitely چمن ساجد گولے والا ساجد چمن گولے والا چمن ساجد اور ساجد چمن آپ کے تم ایک خاند میں چمن میں بہت ہی بھول پھول ہو رہے ہیں جی الحمدللہ چمن گولے والا is a so prominent person in pakistan الحمدللہ so coming to the point how did you get this idea of making an electronic reksha definitely this electronic reksha have totally things are hygienical and this electronic reksha have an electronic machine and this machine is the proper machine and this machine is the hundred percent hygienical and my ice is a hundred percent mineral water ice and my totally syrups and my totally things about gola and my totally ingredients are totally hygienical alhamdulillah i can see that they are very hygienic but from where did you import this machine did you import it and did you get it from pakistan definitely this machine is imported in china because china have many possibilities about individual works and during manufacturing it has many solutions for how much did you buy that i purchased this 125 000 rupees یعنی کہ ایک لاکھ پچیس ہزار روپے میں میں نے اسے پرچیز کی ہے آپ نے ایک بجز میں یہ پرچیز تو کی ہے اور کون سا سٹاف آپ نے ایک ٹرونک رکشا پر آپ نے اپنے یوز کی ہے اس پر کون سا مٹیریل لگا ہو ہے اس میں مٹیریل ٹوٹلی ایسیس لگا ہو ہے اور بہترین ایسیس لگا ہو ہے ایسیس لگانے کا یا وی آئی پی بہترین ہائی جینی کے لی کارٹ بنانے کا ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے اس میں ایسیس لگانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایسیس کو زنگ نہیں لگتا ٹوٹل اس کی منفیکچرنگ میں ایسیس استعمال ہو ہے جسے ہم سٹیل کہتے ہیں تو سٹیل کے اوپر زنگ نہیں لگتا اور یہ ایوری ٹائم اس کی شائن نیس جو اینا وہ برقرار رہتی ہے یہ چمک دمک اس کی برقرار رہتی ہے سسٹی کا یہ فائدہ ہوتا یہ پروپر الیکٹرونک جو رکشہ ہے اس کے اندر الحمدللہ ڈیجے لگا ہوا ہے ڈیجے کے ساتھ ساتھ یہ بہترین کیبنز بنے ہوئے ہیں ایوریٹنگ اپنے پروپر پلیسیز پر ایڈجسٹ کی ہوئی ہیں جس کے جیسا کہ یہ مشین ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ بوٹلز کا ایک شکنجہ بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ ہر چیز ایڈجسٹ کی ہوئی ہے یہ کیبنز بنے ہوئے اس کی یہ چھت لگی ہوئی ہے جو باہر آتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے یہ پروپر آٹو رکشہ بنا ہوا ہے اس کے یہ دو پارٹس ہیں جس کے اندر الیکٹرونک سسٹم لگایا ہوا ہے جس سے یہ پروپر پورا کا پورا الیکٹرونک سسٹم چلتا ہے جو یہ کیبن ہے یہ پروپر ایک آئیس فریزر کے طور پر ہے جس کے اندر بہت زیادہ کونٹیٹی میں آئیس ہم اس پر سٹور کر سکتے ہیں آئیس سٹور کر لیا لیکن یہ جو آپ نے الیکٹرونک سسٹم لگایا ہے کیا یہ کسی UPS کے ساتھ چل رہا ہے یا جنریٹر پر چل رہا ہے آدھی چیزیں ڈریکٹ بجلی پر چل رہی ہیں آدھی چیزیں ڈریکٹ بارہ مول پر چل رہی ہیں تو کتنی کانسٹ آئی آپ کو یہ آٹو رکشا تیار کر رہے ہیں یہ آؤٹو رکشا مینیفکچر کر رہے ہیں کے اندر اندر مجھے دس سے بارہ لاکھ رو پر انویسٹ ہوئے ہیں کتنے عرصے میں یہ ریڈی گیا ہے یہ میں نے فیلال میں نے یہ اسے بنانے میں تو پانچھے ماہ کے اندر اندر میں نے اسے تیار کر لیا بٹ پہلے میں ایک بائک پر گولے لگاتا تھا جو کہ آلریڈی اردو پائنٹ آپ کو دکھائے گا کہ یہ فرسٹ آف آل یہ سٹوری آفٹر اور بیفور پر بھی ہو رہی ہے کہ میں بیفور کیا تھا اور آفٹر کیا ہوں تو سو بزنس ہے تو مچ پر موشن for everyone بزنس is good, بزنس was good, بزنس will be good for human تو افتو یو بکم ایک بزنس مین تو سو یو دو مینیمم سیل فیمپورن کہ سو بیگر اپنے اپکی کالتفیکیشن کیا ہے میں سوشیولوجیس ہوں جب سے میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا ہے الحمدللہ میں سے بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ میں میں ہن چاہتے ہیں ہن چاہتے ہیں میں سے اولاثرنا بھیجائے میں اپنے کافی kar fisat میں جو کن جو کحمد آپ کا کنیا سار assuming جب آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ صور پر ہاکë میں سارے میںبل بھیجائے ہمانے اور پر کرسپ ح соб arma حمد شمال آر Covid امفیل سشالوجین شاہدہ نائیس دیفنیٹلی نالج آسائیٹی پہ میں انشاءاللہ ڈاکٹر دن میں کتے گولے بیشتے ہیں ڈاؤن فگر میں میرے ہنڈر تو ون ففٹی تو ٹو تھاؤزن تو ففٹی تک گولاز ایہب بین سیلنگ دا گولا اینکرین بلوک مارکٹ کتنے گولا بیشتے ہیں میرا مینیمم گولا ون ففٹی کا ہے میکسیمم ڈپینڈ اون کسٹمر اور الحمدللہ چمن گولے والے کے سٹال کے اوپر کسی بھی پرسن کو کسی بھی بندے کو اللہ تعالی کی مخلوق میں کسی بھی بشار کو مایوسی نہیں ہے میں پانچ اربے کا گولا بھی آنے والے بندے کو دے دیتا ہوں دس اربے کا بھی ڈیٹھ سو کا بھی دو سو کا بھی مایوسی نہیں ہے آجے کامنگ باک کون کون سے فلیورز ہمیں پتائیں گے اور کس تائل کے آپ گولے بیشتے ہیں دیفنیٹلی فرسٹ آفال ہورسٹ آفال یو ر постоянно چچت کر left گولا ہمیں پر تستگیار جولات می کونے اس گولات کون track ہمارڈ گولا ہمارڈ گولا ہمارڈ گولا جولا کپل گولا ہمارڈ گولا آئی کن رائٹ اینی نیم آنیٹ گولے کے اوپر انگلیش اردو اور ہنڈی میں نام لکھنا چمن گولے والے کی سکل کی سپیشیلیٹی ہے ہنڈی میں بھی لوگ نام لکھا کے جاتے ہیں یس دیفینیٹلی پاکستان ہے وہ لیٹل بیٹ پرسنز ہے و بلیٹی اینڈ موسی بڑی انڈرسٹین تو ہنڈی لینگویج آپ آرینس کو یہ بھی بتاتے چلیں آپ کتنے بجے سے کتنے بجے تک یہاں پہ ہوتے ہیں اور آپ کہاں پہ اگزاکٹل ہی کھڑ رہے ہیں میرا فیموس اور پرومیننٹیو جو پراؤپر آٹلیٹ ہے وہ کریم بلوک مہارگیٹ میں ہے افرانٹ آف کنٹری مال اور میرے سیکنڈ پراؤپر آٹلیٹ ہے گولبرک اور میرے تھر پراؤپر آٹلیٹ ہے بھرکت مہارگیٹ اور انشاءاللہ ان دیس یئر آئی ویل بیگن اگریٹ شاہب ان بہریہ ٹاؤن چمن گولہ پنجاب فوڈ آثورٹی سے افیلیٹڈ ہے اور ایچ ان ایوری تنگز آر ہائی جینکل اور میری آئیس منرل وارٹر کی جو میں آپ کو آلرڑی بتا چکا ہوں اور یہ پنجاب فوڈ آثورٹی کی فورنزک لیب میں یہ پاس کیا ہے اور یہ انٹین ٹریڈ مارک یہ بزنس کے ٹوٹلی ریکوارمنٹس کے کمپلیٹ ہے اور چمن گولہ آپ کو ہر ویدر میں ملے گا سالہ سال ملے گا بارہ مہینے چمن گولہ آویلیبل چمن گولے کی اویلیبیلیٹی بارہ مہینے ہوگی انشاءاللہ جی ناظرین 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 فاتمہ تسو ایکسپ دیگیشن ایکسپ دیس اردو پاینٹ گولا تینک یو انہوں نے اردو میں بھی لکھاویا اور انگلیش میں بھی لکھاویا